مرخ چنہ کی ریسپی شاپنگ پہ جانے سے پہلے پہلے میں نے سالن کا کام ختم کر لیا تھا کہ کھانا بنا کے چلی جاؤں تاکہ رات کو لیٹ بھی ہو جائے تو کھانا بنا وہ کیونکہ بچوں کو سکول لگ گیا ہے اور رات کو بس ٹائم پہ کھانا کھلانا ہے اور سلانا ہے تو اس لیے اب ٹائم کی پابندی کرنے پڑے گی تو اس لیے کھانا جو ہے نا وہ میں پہلے سے بنا کے رکھ رہی تھی اچھا یہاں پہ آج میں مرخ چنہ بنا رہی ہوں تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے آئلے لیا اور اس میں ڈ پیاز سوفٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں ٹوماتر ڈالیں گے تین میڈیم سائز کے ٹوماتر میں نے ڈال دی تھے چاپ کر کے اور اس کو بھی ہم نے تین دیر کے لیے بھون لینا ہے کہ یہ بھی سوفٹ ہو جائیں اب اس پیاز اور ٹوماتر کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے بس گرینڈر جار میں ڈال دیں پیسٹ بنا لیں پانی کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو تھوڑا سا پانی بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میکشیو کہ آپ نے جو ہے نا اس میکشیر کو پہلے تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اچھا اس کے بعد اس ہی کڑھائی میں میں ڈال رہی ہوں آئل اور اس ٹپ کیلئے ہمیں تھوڑا سا آئل زیادہ چاہیے کیونکہ بعد میں ہم آئل اس میں سے نکال دیں گے ٹھیک ہے اس آئل کے اندر میں ڈال رہی ہوں آپ 3 ٹیبل سپون ایڈرک لسن کا پیسٹ اور اس کو بھی حمل کا سفرائی کریں گے کلر دے دیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن اور چکن کو ہم نے لسن کے اندر اچھے سے بھون لینا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں میرے پاس لائٹ چل گی تھی اور میری ویڈیو کی کالٹی کیسی ہے کیونکہ بہت سے ولوگرز ہیں بہت سے لڑکیاں ہیں جو یوٹیو پہ یا افپی پہ کام کر رہی ہیں ویڈیوز بناتی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں مجھے کہ بہت اچھی کالٹی ہوتی ہے تو بس یہی ریزن ہے کہ کچن میں بہت اچھا والا عبد لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت اچھی روشنی آتی ہے تو بس یہ دیکھ لیں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو یہ حلات ہو جاتے ہیں میرے ب چکن کو میں نے اچھی سے بھون لیا تھا اس کے بعد میں اس میں پیاز اور ٹوماٹر والا پیسٹ ٹال دوں گی اور اس کو بھی ہم اچھی سے بھون لیں گے اچھا پیاز اور ٹوماٹر ہم نے ساتھ میں ہلکے سے فرائے کیے تھے اس لیے اس پوائنٹ پہ آپ نے تھوڑی زیادہ دی رہی کے لئے اس کو کک کرنا ہے تاکہ اس کی جو کچھی سی سمیل ہے پیاز اور ٹوماٹر کی یا کچھا سا جو تیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے تو اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کو زیادہ کک کرنا ہوتا ہے اچھ اس کے بعد میں اس میں مسالے ڈال رہی ہوں اور مسالے تین بیسک مسالے ہیں جو کہ اس میں جائیں گے باقی کے مسالے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں 1 ٹیبل سپون ریچولی پاودر اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون نمک کیونکہ نمک جو ہے نا وہ چنوں میں بائل کرتے ہوئے ٹائم ڈالا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں 1 ٹیبل سپون ڈالی تھی حلدی وہ ہم ڈالیں گے اور دوبارہ سے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اتنی دیر کے لئے پکائیں گے کہ اس کا آئل جو ہو وہ سپریٹ ہو جائے تو یہاں پہ گریوی میں سے آئل سپریٹ ہو چکا ہے پھر سے اگین میں اس کو کور کروں گی اور دوبارہ سے اس کو میں پکنے کے لئے چھوڑوں گی تاکہ مسالے میں سے جتنا بھی آئل ہے وہ باہر آ جائے اور آسانی سے ہم اس کو نکال سکیں تو یہاں پہ اب دیکھ لیں آئل سپریٹ ہو چکے اب ہم اس میں سے نکال دیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اب اس کے بعد اس میں ہم چنے ڈالیں گے اور چنے ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑی دری کیلئے چنوں کو چکن والے مسالے کے ساتھ بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً دو کپ کے قریب میں اس میں پانی ڈالا ہے اگر آپ کے بس چکن کی یہنی ہے نا تو وہ بھی ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا لیکن میں نے یہاں پہ چنوں کا پانی ڈالا تھا تقریباً دو کپ کے قریب اور اتنا زیادہ پتلا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو مور چنہ ہوتا ہے وہ ایسے تھک تھک سی اس کی گریوی ہوتی ہے تو اس لئے اس میں بہت زیادہ پانی آپ نے نہیں ڈالنا ہے بس دو ہی کپ میں اس میں ڈالے تھے اور اچھا اس کو کوک کر لیا تھا اور اتنی دیر کے لئے پکایا تھا کہ ہلکا سا پانی میں بوائل آ گیا اس کے بعد جو نا میں اس میں تین مسالے ڈالے تھے اور یہ تین مسالے جب ہم باقی کے مسالوں کے ساتھ کوک کر لیتے نا تو اتنا اچھا فلیور نہیں آتا جتنا ہم ٹاپ پہ ڈالتے تو اچھا فلیور آتا ہے تو اس میں میں نے ڈالا تھا ہاف ٹیبل سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون گرن مسالہ پاورڈر اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا تھا اور اچھا اس کو مکس کر لیا تھا اس کے بعد جو آئل ہم نے سپریٹ کیا تھا نا وہ ہم اس کی اوپر ڈال دیں گے اور بس یہ مرچنا مار پاس ریڈی ہو جائیں گے بہت یمی بہت اچھے بنتے ہیں ایدرک ہری میرچ اور ہرہ دنیا یہ آپ چاپ کر کے اس کی اوپر ڈال دیں میرے پاس ان میں سے ایک چیز بھی نہیں تھی تو انہیں بہت گملے میں سے ہی نا تھوڑا سا پودی نہ لگاوا تھا تو وہ تھوڑا سا میں نے چاپ کر کے اس کی اوپر ڈال دیا تھا اور یہ بہت ڈالیشیس بنتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں بریک فاسٹ میں بنا رہے ہیں لنچ و ڈینر چلیں گے لیکن بہت اچھا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا خیر کھانا ویرا ہم لوگ کا بن چکا تھا اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے مارکیٹ میں اور ماما کے لیے کچھ گفت فیرہ لینے تھے اور ساتھ میں جو ہے نا ماما اور میری جو ساس امیوں ان کے لیے کوئی گفت سے رہ لینے تھے اور ساتھ میں ہم لوگ کیگ بھی لے رہے تھے پہلے میرے اور اندم کا پلین بنے کے اکیلے جاتے ہیں لیکن پھر پتہ نہیں کیوں میری مائن میں آگیا کہ یہ نہ پھر لیٹ ہو جائیں اور شام کا ٹائم ہے تو مغرب بھی ہو سکتی ہے تو ایسے باوہ سے ڈانٹ پڑے گی تو ایسے کرتے ہیں ہزبن کو ساتھ لے جلتے ہیں تو پھر میں ہزبن کو ساتھ لے کے آئی تھی اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب ہم لوگ صرف یہاں سے ہم لوگ نے شاپنگ کینا تو اس ٹائم مغرب کے بات کا ٹائم ہو چکا تھا کافی لیٹ ہو گئے تھے پھر اس ٹائم میں نے شکر کیا کہ ہزبن جو انہوں بس ساتھ میں تھے تو ریلیکس تھے کہ چلو گھر سے یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ اکیلے ہم لوگ گئے ہوئے ہیں تو ماما کے پاس بیگ نہیں تھا ماما کے لیے میں بیگ پسند آ گیا اور آنٹی کے پاس جوتے نہیں تھے اس فانٹی نے جو جوتے پہنے تھے وہ پچھلی عید کے پہنے تھے حالانکہ نئو ہی تھے مجھے کہی رہی تھی نئو ہے بلکل تو میں اس عید پہ بھی پہن لوں گی تو میں نے کہا چلو اس فانے گے تو میں ان کے لیے جوتے لی لیتی ہوں اور ماما کے لیے جوہنا ہم لوگ نے بیگ لیا تھا اور بیگ ہم تینوں سسٹرز نے مل کے لیا تھا کیونکہ ہمارا بجٹ کافی اوپر نیچی ہو جاتا ہے اس لئے ہم تینوں بہنوں نے مل کے ماماں کے لئے ایک بیگ لے لیا تھا گفت میں اور اس کے بعد ہم لوگ فری ہوئے اور فری ہونے کے بعد ہم لوگ نے کیک ویرا لیے سٹائلوں کو بالکل پاس میں ہی واجشاہ بیکری آرہی ان کی سیکنڈ برانچ ہے یہاں پہ اور ان کی کیک بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ہم وہاں پہ گئے تو سب کچھ سیل ہو چکا تھا تو دوبارہ سے ہم لوگ پھر لارگیڈا والی سائیڈا ہے اور پھر وہاں سے ہم لوگ نے کیک ویرا خرید دیا تو ہم لوگ مطلب جس ٹائم پہ گئے نا تو سب کچھ سیل ہو چکا تھا مدر دے تھا تو کافی کچھ لوگ لے کے چلے گئے تھے تو اس لئے جہاں ہمیں پھر چھوٹے چھوٹے دو کیک لے لیا تھے ایک ماما کے لیے لیا تھا اور ایک مینی آنٹی کے لیے لیا تھا خیر اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے گھر اور آئی ویش کہ میں وہ ویڈیوز میں ڈال سکتی ماما بہت خوش ہوئی تھی انہوں نے ماما کو باتوں میں لگا دیا اور پھر بائینا میں نے ہم لوگ نے کیک ویرا رکھے ساتھ میں جو گفت لائے تھے وہ بھی رکھے اور پھر آنٹی کو دا میں نے ماما کے گھر پہ بلا لیا تھا اور پھر وہیں پر ان کو گفت پی دیا اور کیک ویرا بھی ان لوگ نے کاتا اور ماما کو بیک بہت زیادہ پسند آیا آنٹی کو جوتے پسند ہے اور سپیشلی مجھے دعائیں اتنی زیادہ دی بہت زیادہ خوش ہوگی تھیں اچھا میری کوئی بھی نند نہیں ہے میری صرف ایک جتھانی ہے مجھ سے اکثر آپ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے میری صرف ایک جتھانی ہے اور ایک جیٹ ہے میرے بس اور کوئی میری نند بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے آنٹی آنٹی کوئی چیز کافی ایموشنل کر لیتی ہے جب ہم لوگ ایسا کچھ کرتے ہیں تو وہ بہت دعائیں دی رہی تھی اور ماما کو بھی بیک بہت اچھا لگا تھا وہ بہت خوش ہو گئی تھی اور یہاں پہ میں گھر پہ آئی تو مجھے پھر خیال آیا کہ میں بھی مدر ہوں مطلب مجھے بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے یہ دن اپنے لیے تو یہ نایہ سبحان بیچارے دونوں لگے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے میری لیے لکھا اور مجھے اتنا اچھا لگا ہی ان کے مجھے رونا آ گیا تھا یہ سب دیکھ کے ان دونوں کے جھنا کارڈز ویرہ میں نے سمیٹے اور مطلب دل و جانس اور انہوں نے اس کی اوپر اتنا کچھ لکھا تھا اتنا کچھ کے بڑھ بڑھ کے مجھے ہسی آ رہی تھی تو پھر دونوں کو میں نے حق کیا اور دونوں کے جھنا وہ کارڈز ویرہ میں نے سنبھال کے رکھیں کہ چلو کل کو بڑے ہو جائیں گے تو میں دکھاؤں گی کہ آپ لوگوں نے میری یہ کچھ کیا تھا تو خیر اس کے بعد ہم لوگ نے کھانا میں رکھایا اور یہ مہچانا اتنا کوئی مزے کا بنا ہوا تھا کہ وہاں پہ میں شاپنگ کر بھی رہی تھی تو میرا مائنڈ گھر پہ تھا کہ گھر جا کے مجھے کھانا ہے تو پھر میں میں نے کچھ نہیں کھایا تو تو اتنی مجھے بوک لگ رہی تھی اور کھانا بھی اتنا سپیشل اور اتنا مزے کا بنا ہوا تھا کہ سبر ہی نہیں ہو رہا تھا اور ساتھ میں کیری کی اچار رام کی اچار کے ساتھ تو بہت ڈلیشیس تھا ساتھ میں چپاتی میں نے بنا لی تھی اور اس ریسپی کو تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے یہ ریسپی اور یہ بھی بتانا ہے کہ مدر دے آپ لوگوں نے کیسے سلیبریٹ کیا اپنا بہت سارے خیال رکھنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس فلوک کے ساتھ اللہ حافظ